فیاض کی تو یوں سمجھیں جیسے لوٹری ہی لگ گئی ہے کیونکہ فیاض کا رشتہ اس کے گھر والے دعا کے ساتھ ہی کر رہے ہیں اور فیاض کو بھی اس بارے میں نہیں بتا اور دعا کو بھی اس بارے میں نہیں بتا فیاض دعا کو کال پر کہتا ہے کہ میرے گھر والے میرا رشتہ دونڈ رہے ہیں تم جلدی سے اپنے گھر بات کر دو تا کہ تمہارے گھر بات ہو جائے اور میں اپنا رشتہ تمہارے گھر بے سکھوں جس پر دعا کہتی ہے کہ اچھا میں اس بارے میں گھر بات کرنے کی کوشش کروں گی لیکن دونوں ابھی تک اس بات سے بے خبر ہیں کہ دونوں کا رشتہ ہو چکا ہے اور ان کے گھر والے انہیں ابھی بات میں بتائیں گے دوسری جانب آپ یہ دیکھیں گے کہ شاہ نواز کو کشمالہ اس کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ شاہ نواز تمہارا پورے گاؤں میں مزاک بن جائے گا جس پر شاہ نواز کہے گا کہ آخر کیسے تو اس پر کشمالہ کہے گی کہ تم اتنے انصاف پسند ہو سارے گاؤں والے تمہاری عزت کرتے ہیں لیکن فرض کرو اگر انہیں پتا چل جائے کہ شاہ نواز جس کے منصفی پر سارا گاؤں یقین کرتا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کتنا انصاف کر رہا ہے دوسری جانب اس کی شاہ نواز کی ماں اور باپ اسے کہتے ہیں کہ شاہ نواز بیٹا یہ بات یاد رکھا تمہیں لوٹ کر ادھر ہی گاؤں میں ہی آنا ہے اگر تم نے کراچی میں کسی کے ساتھ کوئی چکر چلانے کی کوشش کی تو میں تمہیں جائداز سے آگ کر دوں گا اور تمہیں کسی بھی صورت اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا تمہارا صرف اور صرف کشمالہ کے ساتھ ہی سارا تعلق